اوزباللہ امنی شیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آز رہیں آپ یوٹیوب چینل یونیک علم اکیڈمی دیکھ رہے ہیں میں شمس ملیک ہوں آپ سے چھوٹی سی گزارش شیئر کے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں آج ایک موٹیویشنل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں حاصل کروں لوگوں کے لیے جو چھوٹی سی پرشانی مشکلات اور یہ جو مسائب ہوتے ہیں زندگی میں جب وہ انسان پر آتے ہیں تو انسان پرشان ہو جاتا ہے لیکن اس جو مشکلات ہوتی ہیں یہ جو پرشانی ہوتی ہیں ان میں بھی اچھائی چھپی ہوتی ہے صرف ضرورتی سمرگی ہوتی ہے کہ ہم ان کو ڈونڈیں ان کو تلاش کریں کہ وہ اچھائی کیا ہے اس کے مطلق آج کی یہ موٹیویشنل ویڈیو ہے امید کریں گے کہ تمام لوگوں کے لیے یہ موٹیویشنل ویڈیو اچھی اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک اچھا ذریعہ ثابت ہوگی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا جو اپنی تلوار کو تیز کار رہا تھا اس کے پاس اس کا وزیرہ حاص بھی بیٹھا تھا اسی اسنام میں اس بادشاہ کے ہاتھ سے جو اس کی تلوار ہوتی ہے وہ گرتی ہے جب اس کی تلوار گرتی ہے تو اس کا جو پاؤں ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے اسی اسنام میں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ درد سے بلبلہ اٹھتا ہے اس کو بہت زیادہ درد ہوتا ہے وہ درد سے چیختہ چلاتا ہے لیکن جو اس کے پاس اس کا وزیرہ حاص بیٹھا ہوتا ہے جب وہ یہ صورتحال دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے جس پر بادشاہ کو بہت غصہ آتا ہے کہ دیکھو مجھ پر اتنا برا وقت آیا مجھے اتنی بری چوٹ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے اس کے بعد وہ بادشاہ اپنے اس وزیرہ حاص کو زندان میں پھینکوا دیتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور زندان میں پھینک دو کیونکہ اس نے میری جو تکلیف ہے اس کا مزاہ ہو رہا ہے لیکن وہ جو وزیرہ حاص ہوتا ہے وہ بڑا دورندیش ہوتا ہے جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھو تم نے چھوٹی سی بات کی اور تم نے زندان میں پھینک دیا گیا اس پر تم کیا کہو کے تو اس نے کہا کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے وہ اس وقت بھی پر امید تھا کہ جو ہوا اچھا ہوا اس کے بعد اس سے زندان میں پھینک دیا گیا اس کے بعد بادشاہ ریکاور ہوا اس کا جو زہم بارہ آیا اس کے بعد ایک دن وہ جاتا ہے جنگل میں وہ شکار کلنے کے لیے جاتا ہے شکار کلنے کے دورانی وہ اپنے جو اپنی ٹیم ہوتی ہے اپنے جو اس کے ساتھ فوج ہوتی ہے اس سے الگ ہو جاتا ہے جب وہ الگ ہوتا ہے تو وہ ایک حیرن کے پیچھے جاتا ہے وہ حیرن تو باگ جاتا ہے لیکن ان اس کے بعد وہاں پر جو کچھ قبائلی ہوتے ہیں جیسے وحشی قبائلی لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے ملتے ہیں جو بادشاہ کو ملتے ہیں اور اس بادشاہ کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اس بادشاہ کو وہ قید کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس بادشاہ کو لے جا کر اپنے جو آقا ہے اس کے لیے قربانی کے لیے بیش کریں گے وہ اس بادشاہ کو پکڑتے ہیں اور اپنے بادشاہ کے حضور قربانی کے لیے لے جاتے ہیں لیکن جیسے وہ اپنے دربار میں پہنچتے ہیں تو اس کی جب چیکنگ کی جاتی ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا پاؤں ہوتا ہے اس کا جو انگوٹھا ہوتا ہے وہ کٹا ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری قربانی قبول ہی ہوگی اگر تمہاری قربانی دی تو ہمارے دیوتا انراز ہو جائیں گے تو اس وقت سے چھوڑ دیا جاتا ہے جس پر وہ بہت زیادہ ہوش ہوتا ہے وہ اپنے اس وزیر حاصل کو یاد کرتا ہے جس نے کہا تھا کہ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے اب وہ سوچتا ہے کہ اگر اس پرشانی کو لے کر میں بیٹھ جاتا کہ وہ غلط ہوا تو آج جو ہوتا اس سے میں زندگی سے ہاتھ دو بیٹھتا کیونکہ اگر اس وقت میرا جو انگوٹھا وہ ثابت ہوتا تو آج میں زندگی سے بھی ہاتھ دو بیٹھتا یوں وہ بہت زیادہ خوش ہو کر اپنے دربار میں پہنچتا ہے اس وقت وہ دربار میں آ کر سب سے پہلا جو کام کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے اس وزیر حاصل کو پہلے زندان سے باہر نکل باتا ہے کو کافی زیادہ انعامات دیتا ہے اس کے بعد اس سے پوچھتا ہے کہ تو یہ بتا میرے ساتھ تو اچھا ہو گیا انگوٹھا کٹنے کی وجہ سے میں بچ گیا لیکن تیرے ساتھ کیسے اچھا ہوا تو بھی تو کہتا ہے کہ جو اچھے کے لیے ہوتا ہے تیرے ساتھ کیا اچھا ہوا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ کا وزیر حاصل ہوں ہر جگہ آپ کے ساتھ ہوتا ہوں اگر اس جنگل میں میں آپ کے ساتھ ہوتا تو میرے لیے برا ہو جاتا کیونکہ میں زندان میں تھا میں نے اس لیے کہا کہ میرے ساتھ اچھا ہوا اگر میں آپ کی جگہ ہوتا آپ کے ساتھ ہوتا آپ کا انگوٹھا تو کٹا تھا مجھے آپ کی جگہ سولی پہ چڑھا دیا گیا ہوتا اس لیے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے دوستو یہ تھی جو موٹیویشنل سٹوری بادشاہ اور وزیر حاصل کی آپ نے سنی امید کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اس سے کچھ سبق ملا ہوگا زندگی میں جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے ہر مشکل میں اچھائی ہوتی ہے ہر مشکل میں آسانی ہوتی ہے اس لیے جب بھی آپ کے کوئی مشکل وقت آئے آپ کو اس سے اچھائی تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ جو بھی ہمارے زندگی میں آنے والے مسائل مشکلات ہیں وہ آسان ہو سکیں تو امید کہتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا اپنے چینل کا ہیر گئے گا ہمارے چینل یونیکل مکیٹنگ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اللہ نگے بان